اس پورے موضوع کا ایک بار میں قلصہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور جو اس پہ رد عمل ہے اور جس طرح کا ہے اور حقیقت کیا ہے 28 فروری کو شان حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سیمینار میں کڑیاں والا گجرات میں جو گفتگو ہوئی اور اس سے پہلے ایک ہفتہ عدالت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سیمینار لاہور میں منعقد ہوا یہ اصل میں ایک ملعونہ جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقامیں صداقت پر حملہ کر کے پورے دین اور قرآن پر حملہ کیا اس کے رد میں مسلسل ہم جواب دے رہے تھے اس موضوع کے اندر آج میرے بار بار سمجھانے کے باوجود کچھ لوگ نہ جانے کیا وجہ ہے کہ اصل مسئلے کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے علوم میں در تقابل حشت وحدت شرط دام یہ ہمارے منطق میں جو اصول ہیں کلام کرنے کے کہ رد کس طرح کس چیز کا ہو سکے گا تو اس کے اندر آٹھ چیزوں میں وحدت ضروری ہے مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ سلیم کھڑا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں سلیم بیٹھا ہے اور ایک ہی سلیم کی بات ہو رہی ہے مگر ایک کہتا ہے کھڑا ہے وہ کہتا ہے آج صبح نو بجے دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں بیٹھا ہے اس سے پوچھا جا ٹائم کیا ہے وہ کہتا ہے بارہ بجے اب یہ بھی کوئی جھگڑا ہے کہ جو نو بجے کھڑا ہو وہ بارہ بجے بیٹھا بھی ہو سکتا ہے جو بارہ بجے بیٹھا ہو وہ نو بجے کھڑا بھی ہو سکتا ہے اس طرح کر کے وہ آٹھ وحدتیں ہوں تو پھر جا کے بات آپس میں تکراؤ بنتا ہے اب ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ جو یعنی کہ کے کلمات بولے گئے تھے ان کا مقام کیا ہے اس کے لحاظ سے اس پہ کوئی بات کرے اور یہ جو اٹھتا ہے وہ پہلے دو مقامات کے لحاظ سے بات کرتا رہتا ہے یعنی کوئی متلکن سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے ہم پہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے خطا کی نسبت کی تو کیا مجبوری تھی کیونکہ جبکہ ہم بتا چکے ہیں کہ جہاں نسبت کی گئی مشروع طریقے سے وہ یہ مقام نہیں متلکن اور پھر کچھ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ باغ فدق ہم بھی سالوں سے بیان کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے تو کبھی یہ بیان نہیں کیا تو یہ کیوں اس نے پہلی بار بیان کر دیا تو میں کہتا ہوں مسئلہ باغ فدق بھی یہ مقام نہیں چونکہ اپنے طور پر باغ فدق کا ذکر کرنے کے لحاظ سے بھی ہم کہیں گے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ نے دعویٰ فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حدیث مصطفیٰ علیہ السلام پیش فرمائی سیدہ پاک رضی اللہ عنہ نے سن کے قبول کر لی یہ بھی وہ مقام نہیں جو آج ہماری بحث کا مقام ہے اتنے دنوں سے یعنی میرے بار بار سمجھانے سے کہ نو بجے کی بات اور بارہ بجے کی بات میں فرق کرو یا جو لاہور والا خالد ہے اور پشاور والا خالد ہے یہ جدہ جدہ موضوعات ہیں فرق کرو لیکن ہٹ دھرمی سے فرق کیا ہی نہیں جا رہا یعنی جتنے بھی مختلف جگہ سے فتوے دیئے گئے ہیں ایک فتوہ بھی وہ تیسرے مقام کے لحاظ سے ہے ہی نہیں بس مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں اور سب کے پرانے زخم ہیں جو چاٹ رہے ہیں اور اس پر میں یہ سارے فتوے جو دیئے گئے ہیں ان کا بھی ایک سیمینار کروں گا اور ہر فتوے کا میں پس منظر اور بتاؤں گا کہ اصل ان کو اندر مسئلہ کیا ہے پیڑاں ہورتے پھکیاں ہور وہ جو معاملہ ہے ایسے ہی جو لا تعلقی کرنے والے ہیں ان سب کا بھی شریح حکم بیان کرنے کا ایک وقت ہے لیکن مسئلہ چونکہ ایک بار کلیر کرنا ہے کہ عوام کے ذہن مکمل اس عقیدے پر جو اہل سنت کا چودہ صدیوں میں رہا ہے اور آج صرف پریشر کی وجہ سے اس کو بدلا جا رہا ہے اور ہم اس عقیدے پر حفاظ کرنے کے لیے اللہ کے فضل سے ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آخری سانستہ کس پہ پیرا دیں گے تو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہ تو خطا کری نہیں سکتی تو جب انہوں نے فدق مانگا ہے تو وہ تو خطا کری نہیں سکتی معصومہ ہے اب آگے خطا کی ہے معاصل اللہ تو سیدہ نسیدی کا اکبر رضی اللہ تعالی نے کیا چونکہ وہ غیر معصوم ہیں لہٰذا معاصل اللہ وہ ظالم ہیں لہٰذا ظالم خلیفہ نہیں ہو سکتا تو پھر ظالم کا اکٹھا کیا قرآن قرآن پورا نہیں ہو سکتا اب یہ ہے مرحلہ کہ جہاں جوابی طور پر ہم نے یہ الفاظ بولے یہ ایسا نہیں کہ ہم نے فضائل سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی تقریر میں یہ بھی ساتھ بول دیئے یا مسئلہ فدق کے بیان میں یہ بھی ساتھ بول دیئے ہم نے جو روافظ کا اعتراض تھا مسئلہ فدق میں جس کو ذکر کیا سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور جواب دیا ہم نے ان کے جواب میں یعنی کہہ کے آگے ان کے بات کی وضاحت کی اور کب کہ جب وہ محاذ پہ کھڑے ہو کر پورا دین بچانے کے لئے محافظ کا جواب دے رہے تھے اب یہ آج تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ جواب دینے کی ضرورت نہیں تو محاذ اللہ ہی ہوگا کہ محافظ کو تو ہٹایا جا رہا ہے اور چوروں کو کہا جائے کھلی چھٹی ہے جو چاہو لوٹ لو پورے دین پہ حملہ کر جاؤ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی صداقت نہیں محفوظ رہے گی تو دین کیسے محفوظ رہے گا اور اگر جواب دینا ہے تو پھر اس گلی سے گزرنا ہے میں نے کہا تھا کہ جو بھی اس رستے سے گزرے گا اسے پتا چلے گا کہ کیا بھاؤ بکتی ہے اور اب جو کوئی گزرنا شروع ہوئے ہیں تو انہیں پتا لگنا شروع ہو گیا مثلا مفتی شرف القادری صاحب آئے ہیں اس طرف تو انہیں پتا چلا ہے کہ اب یہاں سے کتنی مشکل گزر گا ہے اور کتنا احتیاط سے گزرنا ہے اور کیسے بندہ فزل بھی سکتا ہے عام حالات اور ہوتے ہیں جنگ کے حالات اور ہوتے ہیں عام چلنے کا انداز اور ہوتا ہے اور خطرناک پہاڑیوں میں تنگ رستوں میں چاڑیوں میں چلنے کا انداز اور ہوتا ہے کوئی کہے کہ تم ویسے تو بڑے سکون سے چلتے تھے مگر یہاں بھی ویسے ہی چلو کیوں کہیں جھکتے ہو کہیں سیدھے ہوتے ہو کہیں اس طرح ہوتے ہو کہیں اس طرح سیدھے چلو تو اس کو پتا نہیں کہ وہاں کتنا پیچو خمبلا رستہ ہے کہ جہاں سے چل کے نکلنا ہے منزل تک پہنچنا ہے یا تو کہو کہ اس طرف جانے ہی نہیں کیونکہ اگلی منزل ہماری منزل ہی نہیں اور اگر ہماری منزل تحفظ یا قائدہ علی سنت ہے تو پھر اس جگہ سے جہاں بہت زیادہ خطرات ہیں تو ان کو پیش نظر رکھ کے عام چال کے طرح نہیں اب وہاں کے مطابق چلتے ہوئے وہاں سے گزرنا ہے تو اس صورتحال میں اب مسلسل ایک بات کہی جاتی ہے یعنی میں یہ آج پھر سب سے کہنا چاہتا ہوں بڑے عدب کے ساتھ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میری وہ گفتگو اٹھائیس فروری والی جو شانے مولا علی رضی اللہ عنہ سیمینار میں کی گئی تھی اگر یہ سارے لوگ وہ ہی صرف سن لیتے میری کسی وضاحت کے بغیر وہی منصف مزاج ہو کے سن لیتے تو پتہ چل جاتا کہ چوروں نے خامخا کلام کو پہلے پیچھے سے کاٹ کے مفہوم غلط بنایا ہے ورنہ غلطی تو تھی ہی نہیں کیونکہ وہاں چالیس سے زیاد علماء و مشیق سن رہے تھے عوام سن رہے تھے شیوخ العدیس تھے مدرسین تھے سادات تھے پیرانے طریقت کے تو کسی کی حواظ کو تو بھو آ جاتی کہ یہاں توہین کی بھو ہے تو بھوے توہین بھی کسی کو نہیں آئی لیکن جب ماں قبل سے کاٹا گیا اور ماں بعد سے اس کو جدا کر کے خود توہین بنا کے پیش کیا گیا تو ان کی ذمہ داری تھی کم از کم وہ تقریر میری تو سنتے کہ چار جملے پہلے کیا ہے پانچ جملے بعد کیا ہے مگر افسوس کہ یہ جتنے بھی گھوڑے دوڑانے والے ہیں تیر برسانے والے ہیں ان میں سے کسی نے نہ پہلے سنا نہ بعد کا سنا اور اس پر کسی نے فتوہ دینا شروع کر دیا کسی نے تقریر کرنا شروع کر دی تو آج پھر میں ان لوگوں کے بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم بچ جاؤ محفوظ ہو جاؤ کہ ماں قبل ماں بعد دیکھ لو صرف اور ساتھ ہی یہ دوسری ریکویسٹ ہے کہ مقام میں گفتگو دیکھو پہلا مرحلہ نہیں ہے وہاں پر کہ متلکن سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کے تذکرے کے اندر مجھے نصیتیں کر رہے ہیں کہ سیدہ پاک کے مقام کے لحاظ سے یہ شایانے شان نہیں تو میں تو خود کہہ چکا ہوں کہ عمومی حالات میں شایانے شان نہیں اور جائز نہیں کس طرح کہا جائے دوسرا مقام باغے فدق والا اس پر جو آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو خود باغے فدق بیان کرتے ہیں ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کہا تو میں کہتا ہوں یہ بھی موضوع نہیں موضوع ہے تیسرا مقام جہاں اعتراض ذکر کر کے تو پھر جواب دینا ہے اور ان سب کو میں نے کتنے ہفتے ہو گئے ہیں کہ کہا ہے کہ تم اپنی طرف سے یہاں سے گزرو ایک بار خود گزرو اگر پہلے نہیں گزرے حالانکہ گزرنا تو پہلے بھی چاہیے تھا کہ یہ اعتراض ہوتا ہے تو عالم دین کا یہ کام ہے کہ اس کا جواب اپنی نسل کو اپنی قوم کو دیتا رہے کہ تاکہ وہ غیروں کی بات سنیں وہ تو چوکوں چورہوں میں کر رہے ہیں چینلوں پہ کر رہے ہیں تو ہمارے عوام کو بھی پتہ ہو کہ وہ یہ کہیں تو ہم نے یہ جواب دینا ہے اور اگر کسی نے ادھر توجہ نہیں کی تو پھر کم از کم اب تو توجہ کر لیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ یہاں سے کیسے گزرا جاتا ہے اور پھر وہ اعتراض نہ کریں انہیں پوری طرح پتہ چل جائے تو اتنے دنوں میں آج تک کسی ایک بندے نے بھی کسی ایک پیر طریقت نے کسی ایک عالم دین نے کسی ایک مفتی شریعت نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب تصفیہ کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے اعتراض روافض کا وہ ذکر کر کے جو انہوں نے جواب دیا ہے ان دونوں ان کی دلیل اور پیر صاحب کا جواب آج تک کوئی ایک بندہ بھی اپنے لفظوں میں یہ نہیں بیان کر سکا کہ میڈیا پہ آیا ہو کہیں سوشل میڈیا پہ یہ کہ یہ اصل مطلب تھا تم نے یہ براد لیا ایک بندہ بھی ایسا نہیں یہ ریکارڈ پر ہے مسلسل روافض کی طرف سے جو چڑھائی تھی اور کچھ لوگ نیم رافضی تھے کچھ لوگوں کی پھر نیم رافضیوں سے دوستی تھی اس طرح مسلسل وہ پریشر پھر کچھ خالص سننی جو ہیں ان پر پریشر جو ہے وہ آیا اور پسپائی کے لیے انہوں نے پورا زور لگایا کہ ان کو وہ چودہ صدیوں والے عقیدے سے پیچھے ہٹائیں تاکہ پھر اگلے سٹیپ پہ آرہ کر مزید مسئلہ خلافت پر پھر ان کو دھکا دیا جائے تو اس پر ہم ان کے سامنے اپنے اکابر کے عقیدے پر قیم رہیں گے اور ان پر آنچ نہیں آنے دیں گے کہ انہوں نے معاذ اللہ کوئی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کی کوئی توہین کی تھی یا ان کا مسلک سے ہی نہیں تھا بلکہ جو ہمارا دین ہے اس کے مطابق اللہ کی فضل سے اس پر ہم قیم رہیں گے